بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عصوہِ حسنہ کا کہ زندگی گزارنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو کیوں اللہ تعالی نے اس چیز پر زور دیا ہمیں آپ کی زندگی سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ آپ پوری زندگی اللہ تعالی کی آزمیشوں میں بھی گزارتے ہیں میں نے آپ کو ڈپیر سے بھی بتایا تھا انسان کبھی بھی کسی بھی لمحے جو ہے وہ صبر کا دانم نہ چھوڑے اور ہمت نہ ہارے اگر اس کے اوپر کوئی مشکلات آجا وہ ان مشکلات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو آگے لے کر چلے تو اللہ تعالی نے اس کو کامیابیت آتا اس کی مثال آپ کے سامنے حضرت عبرانی ملک سلام اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو خلیل کہا خلیل کہتے ہیں دوست کو فرینڈ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا ریا یہ ساری زندگی گزار میں دیوا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا بلکہ اس کو اندہانات سے گزر کے ہوئے آگے جانا پڑتا ہے اور پھر اس کو جا کر اللہ کا قرآن جو ہے نصیب ہوتا ہے اور پھر حضرت عبرہیم نے اسلام کو اللہ تعالی نے یہ بھی انام عدا فرمایا کہ ان کا ذکر باقی رکھنے کے لئے ان کی یاددار جو تھی جس کو ہم آج عموماً مقامِ عبرہیم کرتے ہیں جو بیت اللہ شریف میں ہے خانہ کعبہ کو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ مقامِ عبرہیم ایک چھوٹا سا آپ کو وہاں پہ مقام نظر آئے گا وہ مقامِ عبرہیم کیا ہے وہ ایک پتھر تھا جس کے اوپر حضرت عبرہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما دیتا ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے مختلف عدوار ہیں مختلف مراہل میں یہ تعمیر ہوا ہے ان عدوار میں سے ایک دور حضرت عبرہیم علیہ السلام کا بھی ہے آپ نے بھی اس کی نائسی ویسے کیا کیا تھا تعمیر فرمای تھی لیکن اس کی بنیاد میں وہی تھی جو حضرت عبرہ السلام اور سلام کی بنیاد ٹھیک ہے وہی سے آ کے اس کو تعمیر کرتا تو یہ مطام ابراہیم وہ پتھر جس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کی شاند یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو جیسے جیسے اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تو یہ پتھر جو ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اور جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تو یہ پتھر کہا ہے نیچے آ جاتا ہے یہ ایک لفٹ کا کام کرتا ہے یہ پتھر آج کے زمانے میں لفٹ ہے اوپر نیچے جانے کے لیے لیکن اس زمانے کے اندر یہ چیز نہیں کی اللہ کی شان ہے نا کچھ ایسے چاہے اس کو چاہے حکم دے بطر کو بھی حکم دے رہے تو بطر بھی جاننا شکو ہو جاتا ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے کہ جاندار ہے وہ سب اللہ یہ ہے اللہ کی تخریق اس کی مخلوق ہے اوپر اللہ کی مخلوق انسان کے علاوہ انسان علاوہ اور جن کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اس کے تابع ہیں اس کے حکم کی پابند ہیں ایون کے فرشتے بھی انسان aunہ بھی انسان canopy انسان والقم ہوتا ہے وہ انسان Edwards سبھی کچھ مخلوقات ان کا آنا جانا نبیوں کی بارگاہ میں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کمیل پر جانے ہیں کمیل جیتا ہے یہاں میں یہ دلکس بات ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ پتھر کے اوپر بھی قدموں کے نشان پڑ جائیں پتھر جو ہے وہ مایا چیز نہیں ہے جامل تھوس چیز ہے اس کے اوپر آپ قدم رکھیں آبی چلتے ہیں سیاہت کے لئے آپ جاتے ہیں سیر و پدری کے لئے پکنک کے لئے آپ لوگ جاتے ہیں بہاری علاقے پر جب آپ رفت کرتے ہیں تو وہاں پتھروں پر آپ کی قدم لگتے ہیں کبھی نشان چھوڑے آپ کی قدموں نے ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ بھی اندہ کی شان تھی اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو باقی رکھنا تھا تو اس کے اوپر آپ کے قدموں کے نشانات بھی پڑ گئے اور وہ پتھر وہاں گئے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا وہ حضرت احمد فروض ربی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا آپ کے دن کے انتر بڑی چاہت کر رہی تو آپ نے آکر اصلاة والسلام کی بار کا بیرز کی کیوں نہ ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام کو جھائے نماز بنا یعنی ہم یہاں کھڑے ہو کہ نماز ادا کر رہی یہ آپ نے اپنی حفائش کا اظہار کیا حضرت احمد فروض ربی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ ایسی شخصیت ہیں اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے کہ آپ جس چیز کا اظہار فرماتے ہیں جو آپ کی خواہش ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہوتا بھی لازم تعمال ہوتا یہ حضرت احمد فروض ربی اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان اور عظمت ہے تو آپ نے اس حفائش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرم جبریب کو بھیجا اور فرمایا کہ من مقام عبرالیم صلی اللہ کہ مقام عبرائیم کو آپ کیا کریں جائے نماز بنا اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں عمرے کے لیے اور حاج کے لیے وہاں وہ اپنے لیے سعالت سمجھتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر وہ نفر آدھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایک بات کہاں سے چل گئی تھی کہ امتحانات سے زندگی جب گزار کر آپ آگے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سی راتا فرمائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یادگار کو آدھ بھی باتی رکھا اور لوگوں کے لیے اس کو جائے نماز بنا دیا اور قیامت تک میں وہ یادگار باتی رہے قیامت تک وہ کہہ یادگار باتی رہے تو اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی میں نے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے ان کے حوالے سے بتا دیا ہے آپ کے لیے ان کی زندگی میں ایک عصوہ حسنہ ہے ان کو پڑھیں ان کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی لائف کو لے گا چلیں اب طرح ہم چلتے ہیں اس سورہ محبتسہ کی سیکنڈ آس جو آیا ہے ترگیمان ہم بعد میں کہیں کہ ابھی میں اس کا تعارف جو نہیں ہے وہ مکمل گا ہوں اس کے اندر جن موضوعات تو ذکر کیا گئے ہیں میں نے آپ کے سامنے کہا کہ تک ذکر کیا ایک اور کون سے موضوعات ہیں ایک تو دشمن سے دوست ہی نہیں ہے دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سلام کا حسنہ ہے اور اس کے علاوہ تو سب سے بڑا اس کے اندر موضوع ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ ہمیں جب اشریقین یہ عورتیں آئی حجزت کر کے ملینہ مدبرہ میں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اپنکم دیا کہ آپ ان سے بیعت لیں بیعت کیا ہے آہد وعدہ لینا یا درمہ آہد وعدہ لینا بیعت مرد جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے اور عورت سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں ہے بلکہ اس سے ہم کلام ہو کر جو ہے اس سے آہد لیا جاتا ہے اس کو کہتا ہے بیعت آہد لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ آپ نے عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لیے یہ قابل غور ہے اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں تھا یہ یہ اس آئے مقدسات آر شاہ نے مجھول تو خاص ہے اگر مورتوں کے ساتھ لیکن یہ حکم عام ہے یہ حکم کیا ہے اس میں ہم سب ہیں کسی اس کو ذکر کیا کہا اللہ یشنکنا باللہی شریا سب سے پہلی بات کیا ہے بیعت لیے دی ہے تو کیا کرنا ہے اندہ کے ساتھ کسی کو شہیم نہیں بیٹا شرک کیا ہوتا ہے شرک یہ سب سے بڑا لنا ہے یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے بہت بڑا ظلم ہے ظلم کیا ہوتا ہے بیٹا ظلم یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہو اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دے گا کیا کرنا اب اس کی جگہ کیا ہے ہمارے سامنے فرینڈ پہ ہونا چاہیے اگر آپ اس کو بیٹ پہ لگا لیں گے تو یہ کیا بجائے گا ظلم یہ وائیڈ بورڈ ہے نا وائیڈ بورڈ کسی یہ ہے کہ بھئی جہاں تیچر آپ کو ایکسپریم کرتا ہے کوئی چیز سمجھاتا ہے تو یہ فرینڈ پہ ہوگا تو آپ کو سمجھائے گا نا اور اگر آپ کے چہرے جو ہیں وہ سامنے ہیں اور یہ بیٹ پیچھے کی طرف لے جائے تو یہ کیا چہرے گا ہم کیا کہیں گے یہ ظلم ہے یہ کیا ہے ظلم کیا ہوتا ہے کہ چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دے اب شریف کو ظلم کیوں کہا اس لیے کہ سجدہ جو ہے سجدہ سجدہ کی سجدہ کی حق جو ہے تار وہ ذات پاری تعلیٰ ہے سجدہ کی حق دار جو ذات ہے وہ ذات پاری تعلیٰ ہے جب ہم کسی اور کے سامنے سجدہ کریں گے تو ہم نے کیا کر دیا یہ ہم نے ظلم کر دیا اور اللہ نے اس کو ظلم عظیم کہا ہم نے اس کو کیا کر دیا ظلم اور یہ ظلم یہ سب سے بڑا ظلم ہیں ان سے بیعت لینی ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو کیا ان سے آپ نے اخد لینا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا سب سے پہلے ایک ایمانوارے کیلئے شرف کہا کہ اندھے کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف انت ہے شرکت کس میں ہوتی ہے بیٹا عبادت کس میں ہے یہ بات یاد رکھنی ہے شرکت کس میں ہے عبادت کے اندر اللہ کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک اس کو سہدہ کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا اس کے رابعہ بھی بہت سا روی اس میں ڈھٹیل ہے لیکن چونکہ یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے کو گفت اگر نہیں کر سکتا کروں گا تو آپ کو اس کی شاید سمجھنا زیادہ ہے آپ انشاءاللہ جب آگے چلیں گے میں ہمیں پی اے بی جلیور پر آپ جائیں گے وہاں جب آپ اسلامیات کا لیٹریچر پڑھیں گے تو پھر آپ کو ان شرک کی زیادہ بزاحت میں نہیں ہوگی گیا شرک کہہ عبادت میں کسی کو شاید نہیں کرتے دوسرے نمبر پر کیا کہنا وَلَا يَزْنِي اور اس کے علاوہ جو ہے برے کام یعنی بدکاری بھی نہیں کرنی ہے بہت بڑا جو ہے یہ گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیار پرمایا بدکاری کرنا بدخیری کرنا یہ بہت بڑا جو ہے اللہ کے مزدی گناہ اور برے کام وَلَا يَكُنَّ عَوْدَا هَمْنَسَ اولادوں کو بتا بھی نہیں کیا چودہ سو سال پہلے کیا تھا اسلام اتنا بہترین مذہب ہے جس نے آ کر انسان کو عزت عطا کی اور بالخصوص عورت کو اسلام نے زمین سے اٹھا آسمان پر لے آسمانوں کی بلندیوں تک پنچا دیا عورت کو چودہ سو سال پہلے کہ وہ معاشرہ بیکھیں جس کے اندر بیٹی کو ایک لانت سمجھا جاتا تھا اور اس کو زندہ درود زندہ دفن کر دیا جاتا تھا زمین لیکن اسلام نے آ کر وہ مقام عطا کیا کہا کہ اگر یہ ماں ہے اگر یہ بیوی ہے یہی عورت تو یہ اپنے شہر کے لیے اس کی آنکھوں کی تھندک اس کے لیے چین اور راحت اور سکون ہے یہ اس کے لیباس ہے شہر اس کا لباس ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کا خیار رکھنے پر اور اگر یہ بیٹی کے روح میں ہو اسلام نے کیا عزت آدھا کی میں اسلام نے کہا جس کے گھر میں یہ آجاتی ہے اللہ کی رحمت اس گھر کے آگ یہ کس نے مقام لیا آج معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے میں بھی یہ اسلامی معاشرہ ہے کہلاتا ہے اگرچی یہ بنا نہیں لیکن کہلواتا ہے اسلامی جمہوری پاکستان ہے اس معاشرے میں بھی آج لوگ ان اصولوں کو منانے کے لئے تیار ملی اسلام نے ابھی بھی وہ بات کرتے ہیں کہ عورت کو مقام دیا جائے اسلام سے بڑھ کر عورت کو کس مقام دیں جب اپنی اسلام کی حدود سے ہم بہت لیں گے مرد ہو یا عورت جب اسلام کی حدود سے باہر لکھ لیں گے اور پھر اپنی عزت تو ہم خود جو ہے بہت آج ہماری بہنیں بیٹھ میں وہ کس عزت کو تلاش کرتی ہے اسلام کی حدوں کو قراص کرتے ہوئے بیٹا عزت کبھی بھی نہیں مل سکتی عزت ملے گی اسلام کے حدود میں رہت کر روح میں رحمت میں دیکھ ہے ایک علی سفا کے اندر یہ بات نہیں کی احش اس لی کر اللہ تعالی انہا آپ رہما کی ہے کہ میں کرنے کی دروازے پہ دست کر میں دروازہ کھولا دیکھا ایک عورت ہے اس کے ساتھ دو بیجنے اس کے ساتھ کیا ہے دو بیجنے اس نے صرف ایک خجور نہیں انہیں لابرس دے کی میں نے جب دیکھا تو کہ احرام ہوں گے اس عورت نے اس خجور کے دور کھڑے دی دو پیس ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا خود کچھ نہیں کھایا کی ایک وہ چلی گئی آتھ علی السلام جب گھر میں تشریف رائے تو میں آپ کے سلام نے یہ واقع بیان کیا تو نبی قریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا یعشت یاد رکھنا جو اپنی دو بیجیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتا اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے یہاں اچھی طرح پرورش رونات کو جندت عطا کرتا اس کے والدین کو کیا ہے جندت عطا یہ اتنا بڑا عنام بیٹی کی تغییت کی ہوگا اور یہ اسلام سے پہلے یہ کچھ نہ آج بھی ہمارا معاشرہ زمانہ جا رہی ہے کی طرف جا رہا ہے ایسے آج بھی جس کے کرکے ان کا بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ خوش کی ہے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو وہا نموس ستے ہیں لوگ کہتے ہیں نموس ست چہرے جھکے پہ ہوتے ہیں آنکھیں جو ہے وہ شرم سے ان کی لکھ بیٹا ایسا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا يَقِينَ بِمْتَانِ يَفْتَرِينَ عُبَنَ عَيْنِ جَوَرْجُنِ عَفِمَا وَلَا يَسِنَ عَفِمَعُوْفِ اور نیک کاموں میں نافرمانی بھی نہیں کرنی نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرنی جو مینے کام ہے اس کو کرنا ہے اللہ کو اٹھ یہاں پر یہ بات فیات رکھی گا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 براہ راست بیعت بیعت براہ راست کا مطلب کہ وہ سامنے فیس تو فیس تو آل جو ہے ہمارے سامنے تو نبی سنسل آج بھی ہے آج بیعت کیا ہے وہ کی صورت کے امپر میں زیادہ رکھلے میں نہیں جانتا وہ اس صورت میں ابیٹا جب ہم کہتے ہیں لا الہ ادللہ محمد و رسول اللہ عموما ہم نے یہ لائم کا قلمہ گرہ سمجھا ہو گا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ چند الفاظ ہیں اور میں نے اپنی زبان سے لکھا لیا اور میں مسلمان میں کیا ہوں مسلمان پھر اس طرح ایک موضوع ہوتا ہے اس کے آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایک توپک ہے یہ کیا ہے توپک آپ کوئی ایسے لکھتے ہے ایسے ایسے لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا سب سے پیدے کیا چیز ہوتی ہے اوپر کیا دیکھتے ہیں ہم فرس لائم پھے توپک لکھتے ہیں لکھتے ہیں نا اس توپک کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر رہ کر نیچے ساری مفتو کو کرنی ہے آپ اس توپک کی ایکس گین کرتے ہیں اسی موضوع کی وضافت کرتے ہیں تو یہ کلمہ جو ہے یہ ایک ہمارے لئے کیا ہے اس موضوع کی حسیت رکھتا ہے لا الہ محمد رسول اللہ اور اس کی پوری ڈٹیل کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید اور پیارے آخر صلات و السلام کے فرامین ہے وہ اس کی دیل ہے جب بھی آپ لا الہ محمد رسول اللہ کہیں گے تو اس کے نیچے آپ کو کیا کرنا پڑے گا قرآن کو سامنے رکھنا پڑے گا اور نمی کریم صلی اللہ سلام کے پرامین کو سامنے رکھنا پڑے ہم اس جیس کو عموما نہیں سمیتے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ اللہ محمد رکھنا کہ میں قرآن کس آئیت کو نہیں مانتا تو ہم بتائیے کہ اسلام ہی ہوگا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ یہ وضاحت ہے قرآن احادیث فرامین نبی صلی اللہ صلی اللہ پہ ہے اس کی وضاحت ہے لا یا حرم محمد رسول اللہ کی آپ ایسے لکھتے ہیں تو آپ کا جو ٹوپک ہے اس کے حد کر آپ جو ہے اگر کچھ نیچے لکھتے گے تو کیا آپ کو نمبر ملے گے نہیں نہیں ملے کیونکہ آپ ٹوپک سا گے ایسے ہی لا یاد راجل اللہ محمد الرسول اللہ مل اللہ کہ ہم یہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ کر کیا کرتے ہیں ایک قسم کی بیعت کرتے ہیں ہم احد کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ اللہ سے احد کرتے ہیں لا الہ الاللہ کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر تو ہی نہیں ہے کوئی خالق مگر تو ہی نہیں ہے کوئی رازق مگر تو ہی نہیں ہے کوئی میرا محبوب مگر تو ہی محمد الرسول اللہ اور فیاری آقا علیہ السلام کیا ہے اے اللہ تیرے بیجے ہوئے ہیں یہ تیرے بیجے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں میں اس سب کو تصمیم کرتا اسے پاک کیا تریبار آدین آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تچ بندہ امان والا نہیں ہو سکتا یہ آپ کے سنیلس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ لا يؤمنوا احدكم حتی يقون حواہ تابعاً لما جیتو بھی کہ اس وقت تک بندہ امان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کی پیر بھی نہیں کرتا ہے جو میں لے کر آیا جو میں لے کر آیا ہوں آپ کیا لے کر آئے قرآن لے کر آئے آپ کیا لے کر آئے قرآن لے کر آئے تو قرآن کی پیر بھی کرنا آپ قرآن صرف ماننا نہیں ہے اس کو یہاں یہ اللہ کا طراب ہے نہیں بلکہ اس کے اندر جو جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارت یہ احد ہے یہ کیا ہے بیعت ہے اور یہی لا الہ لا الہ محمد الرسول اللہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کیا ہے اللہ کی اطاعت ایتر رسول فقط فقط آتا اللہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پیر بھی کی اس نے اللہ کے بات تو ہماری مفتگو کا حاصل کیا ہے بیعت آج ہی کہ ہم آج بھی اپنی زبان سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر آتا علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ ایک احد کرتے ہیں وہ احد اس چیز کا کرتے ہیں کہ یا رب العالمی جو تیرے کلام میں قرآن میں ہے میں اس کو مانوں گا بھی اور اس پر عمل بھی کروں گا اور محمد الرسول اللہ ہم پیارے آتا علیہ السلام سے اہل کرتے ہیں کہ اے پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح زندگی گزاری ہے ہم بھی کوشش کریں گے اسی طرح زندگی گزاری ہے ہم پیارے آتا علیہ السلام جیسی زندگی نہیں گزار سکتے لیکن ان کی طرح ہمارا عمل نہیں ہو سکتا ان کی طرح ہمارا عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ذات ولد ہے عالی ہے ان کا عمل بہت عالی ہوتا ہے اور ہم کہہیں ہم تو خواہ بھی نہیں ہیں ہم تو کہہیں ان کے ناموس کی خواہ بھی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے اپنے صاحب سے کیا کہا صاحب تم نماز ایسی عداد جا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھا کرو جیسے میں پڑھتا ہوں فرگت ہے کیا فرمایا کہ جیسے تم مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھی نہیں سکتے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا تعلق اپنے رب سے رکھتا ہے وہ اپنے رب سے محوے گفتبو ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارا کہاں پہ کہاں پہ ذلن کہاں پہ مائٹ ہوتا ہے لہذا محمد رسول اللہ کہہ کر ہم کی اس چیز اس کا اقرار کرتے ہیں بادہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے عصوہ حسنہ کی کیا کریں گے پہنے گے یہ سامی یہ آج کا ہمارا جو ہے اس سورہ کا مختصر سا جو ایک تعارف تھا وہ میں نے آج جو کمل کرنیا انشاء اللہ کر جو رہے ہم اس کا تنگمہ میں جو رہے کریں گے اور سا سا جو بھی مسائل ہوں گے اور موضوع اور روز پر بھی ہم اس سے سنیں گے السلام والے سا 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 س